ریڈیو صدای حوریت جمہور کشمیر آپ سے مقاتب ہے محمد تارک اپڈیٹس کے ساتھ بھارت کی آگرہ جیل میں مقایر دورو شاہباد کے دو نوجوانوں شبیر حمد راہتر اور محمد اشرف میر کے آلی خانہ نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر انہیں انسانی بنیادوں پر رہا کرنے کی اپیل کی ہے درین اصنا چودہ کشمیری نظر بندوں پر آئید کالا قانون پبلک سیفٹی ایک کلہ دم قرار دے کر انہیں سنٹرل جیل سیری نگر سے چھوڑ دیا گیا ہے جنہیں گزشتہ ورس پانچ اگس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا دوسرے جانب درجنوں خوریت رہنموں اور کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیری اس وقت بھی بارتی جیلوں اور عقبت خانوں میں مقاید ہیں اور بڑھتے ہوئے کورونا وابا سے ان کی زندگیوں کو شدید خطرات لاکھ ہو گئے ہیں جس پر طبی ماہرین اور انسانی حقوق کے علمبردار تشویش کا اظہار کر رہے ہیں قابض انتظامیہ کی جانب سے سنٹرل جیل سیری نگر سے چند نظر بندوں کی رہائی دنیا کی آنکھوں میں دول جھونکنے اور بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کو کم کرنے کی مضموم کوشش ہے کورونا وائرس کے پھیلاو کی روک تھام کے ابائس گھروں میں محصور کشمیریوں کو دودھ بھی سپلائی نہیں ہو سکا ہے کیونکہ دودھ سپلائی کرنے والوں کو بھی روک دیا گیا ہے سیری نگر جمہو شہرہ بھی ٹریفک کے لیے مسلسل بند ہے جس سے صبح جمہو اور بعد یہ کشمیر میں گزائی ایناس کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے تقریباً آٹھ ماہ کا عرصہ خونے والا ہے مقبوضہ کشمیر مظلوموں کی بستی میں بھارت کی طرف سے اللاگ ڈاونتا حال جاری ہے مظلوم کشمیری امام کی چیخیں اور پکار آسمان تک تو سنائی دے رہی ہیں لیکن دنیا کے بحث جابر حکمران سننے کے باوجود گھونگے بہرے اندے بنے رہے کسی نے بھی ان بے قس اور بے سہارا مظلوموں کی پکار پر کان تک نہ دھری اور صفحہ قاتل ہٹلر موڈی کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے اپڈیٹس ختم ہوئے ہیں دنیا اگر سے کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اس محلق وبا کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ریاست مقبوض جمہ کشمیر دنیا کا واحد ایک ایسا خطہ ہے جہاں اس وبا سے پہلے موڈی وائرس نے ریاستی عوام کو شدید قسم کے خطرات سے دوچار کر دیا ہے پانچ اگرز دوہزار انیس کو ریاست مقبوض جمہ کشمیر سے دفعہ تین سب ستر اور پینتیس اے کو منصوح کر کے ریاست کو بھارتی عملداری میں دینے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی ہے جس کے خلاف ریاستی عوام کے شدید رد عمل کے پیش نظر موڈی حکومت نے یہاں نظام زندگی کو مکمل طور ٹھپ کر کے کشمیروں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے اس دوران ہر قسم کی زیادتی کشمیر کے ساتھ روا رکھی گئی ہے ان مسائب نے کشمیروں کی جسمانی اور ذہنی حالت کو شدید متاثر کیا ہے اس پر مستضاد یہ کہ کرونا وائرس کی آڑ میں موڈی وائرس نے کشمیروں کی زخون کو مندمل کرنے کی بجائے مزید گہرا کر دیا ہے شہر سرنگر اور ریاست کے دیگر علاقوں میں سخت قسم کی پابندیا آیت کی گئی ہے گری کوچو میں خاردار تارین لگا کر شہر کو مزید پریشان کر دیا گیا ہے ریاستی پولیس بھارتی فورس کے ساتھ مل کر ریاستی عوام خصوصا نوجوان کو تخت مشک بنا رہے ہیں جس سے ریاستی نوجوان شدید قسم کی گبرات ازدراب اور بیچینی کا شکار ہو چکے ہیں ان حالات میں اقوام عالم کو موڈی وائرس کے شکار بھارتی فورس کی ان گھناونی حرکتوں کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ کشمیری سخ کا سانس لے سکیں